جب میں نے اپنے استاد سے بخاری صریف کی عدیث پڑھی تو میں نے ارز کیا کہ استاد جی بے ریزین میں ایک بات آ رہی ہے کہنے لگی کیا بات آ رہی ہے میں نے کہا کہ پنجامی میں کہتے ہیں کہیں نے کہیں دی تو بلی نے دہیں دی کہ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو ہر وقت دہی کی سوچ ہوتی ہے ہے جو اس کا غم گئی تو میں نے کہا استاد جی میں چونکہ ذکر و سلوک کی لائن کا بندہ ہونا تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں پریشان ہوں کوئی پڑھنا بتا دیں بیٹا بیمار پڑھنا بتا دیں بیوی نارال پڑھنا بتا دیں کاروبار اچھا نہیں پڑھنا بتا دیں تو بہت لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمدلہ نے حدیث تصویق اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلبہ کو ایک عمل بتا دیا کہ حدیث طلبہ اب بخاری صریف تو ختم ہو گئی اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑھے گا کوئی بندہ جاؤب کرے گا کوئی کاروبار کرے گا کوئی کرزوں میں فسے گا کوئی مشکل میں فسے گا تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مثلوں سے نکلنے کے لیے بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی مگر رشتے نہیں آتے اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا تو امام بخائد رحمتہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تصویر کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں گے اور اس کے دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترقیب ہے کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا انہوں نے اللہ کی تصویر بیان کی لا الہ الا انت سبحانتا انی کنتم من الظالمین اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال دو چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئے اللہ تعالیٰ پرانجبین میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّقِينَ اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے مسئیبت اتنی بڑی تھی مچھلی کے قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا مگر تصویر پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات حضا فرما دی تو کئی مرتبہ لوگ کرز کی مچھلی کے پیٹ میں فرس جاتے ہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلابہ تمہیں عاملوں کے پاس جانے گروہ نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں اس حدیث تصویر کو پڑھ لیا کرنا اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ سجربہ شدہ بات ہے آپ کسی مشکل میں فسے ہیں آپ تصویر کا ذکر کریں پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت امت اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے دس جوتے لگاؤ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ یعنی ان زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے بلکہ ان کو اگر ضرب بڑھتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا داہو اس کو چھوڑ دو ایک ہی کافی ہے عبیب نے کہا عمر اللہ عنہ ایک مفسی قسم کے صحابی تھے وہ پاس بیٹھ ہوئے تھے فضاہی کا وہ مسکرہ پڑے تو عمر اللہ عنہ کو تعجب ہوا ان کو اچھا مئی ادھے کو کا حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں ان کا واللہ دی نفسی بیدہی قسم احضات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی دس کا آپ نے حکم دیا تھا ایک پہ معاف کر دیا اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہمارے زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے اس لیے امام مخارنی حدیث آخر پہ پیانت فرمائے تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنا ذکر کسرت کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی تک کی اطاف فرمائے اور ہمیں تقوی و تحارت کے ساتھ اس دیند کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين